انگلینڈ کے بلے باز جوئی روٹ نے نئی تاریخ رکم کر دی ہے برین لارا کا آٹسٹ تاریخ کا بڑا ریکارڈ توڑ دیا جو کہ عالمی ریکارڈ تھا اور اس کے علاوہ اس کے اوپر ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے بلے باز ابراہم زدران نے سری لنکا کے خلاف کھیلتے ہوئے ایک نئی تاریخ رکم کی ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں گزشتہ میچ میں جو کہ سریز کا پہلا میچ تھا افغانستان نے میز وان سری لنکا کو شکست دی س سری لنکا کے اکانوے اور دنن جایا ڈسلوا کے اکانوے رنز کی وجہ سے دو سو اٹسٹھ رنز بنانے میں ضرور کامیاب رہی تمام وکٹنگ گوائیں لیکن اس کے جواب میں افغانستان کے جو اپننگ بلے باز ہیں ابراہم زدران چاندار بیٹنگ کی گیندوں کے آئین برابر اٹھانوے رنز بنایا ہے گیارہ چوکے اور دو چھکے لگایا ہے لیکن جو اہم چیز ہے جو ان کے ان کے لیے بڑا عزاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی تیسری بڑی نیگز ہے اور سری لن انٹرنیشنل میچس میں تینوں بڑی نیگز کھیلنے کا جو عزاز ہے وہ ابراہم زدران کے پاس سلا گیا جس نے اس میچ میں پاکستان اپنی ٹیم کو کامیابی دلائی سنتالیسویں وار میں صرف پانچ وکٹو کے نقصان پر افغانستان نے ٹارگٹ چیز کیا بہ آسانی فتح حاصل کی اور ویسے دیکھا جائے سری لنکا کے خلاف افغانستان کے بیٹرس کی جانب سے جو تینوں بڑی نیگز کھیلی گئی ہیں وہ ابراہم زدران ہی نے کھیلی ہیں دوہزار بائ اس کے گودشتہ ٹور میں وہ ایک سو باسٹرنز بنانے میں کامیاب رہے تھے پالی کلی کے مقام پر جو کہ نہ صرف سری لنکا بلکہ ونٹے انٹرنیشنل کی تاریخ میں کسی بھی افغان بلے باز کی سب سے بڑی انفرادی نیگز ہے اس کے علاوہ وہ ایک سو چھے رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے گودشتہ ہی سریز کے دوران اور اس سریز میں وہ اٹھانوے رنز کی نیگز کھیلنے میں کامیاب رہے اور یہ تینوں بڑے سکور ہیں سری لنکا کے خلاف کسی بھی اف افرادی نیگز ہے افغانستان کی جانب سے چاہے مدد مقابل ٹیم کوئی بھی ہو وہ بھی ابراہیم زدران نے کھیلی تھی جب وہ ایک سو باسٹرنز بنانے میں کامیاب رہے تھے اور اس کے علاوہ جوئے روڈ کی بات کرتے ہیں جہاں پر ایرلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان وحد ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے ٹور کا اس میں انگلینڈ اب لگ بگ انکس کے مارجن سے فتح حاصل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کہ پانچ سو چوبیس ٹنز پر چار وقتیں گوانے کے بعد اپنی انکس ڈیکلیئر کر چکی ہے ایک سو بیاسی رن بنائے بن ڈیکٹ نے اور اولی پوپ نے دو سو پانچ رن بنائے چھپن رن بنائے جوئے روڈ نے اور جو ایرلینڈ کی ٹیم ہے پہلی انکس میں ایک سو بہتر رن بنا کر آؤٹ ہوئی ہے اور اب جوابی انکس میں وہ ستانوے رن پر تین وقتیں گوا چکی ہے جبکہ ابھی میچ کا صرف دوسرا دن ختم ہوا ہے تو اس اثبار سے دیکھا جائے تو یہ میچ انگلینڈ کے حق میں چلا جائے گا لیکن یہاں ہے جو اہم چیز ہے وہ ہے جوئے روڈ کا ریکارڈ جنہوں نے چھپن رنز کی نیچ سے دوران اپنے گیارہ ہزار ٹیسٹ رنز مکمل کیے اور برین لارا کا تیز ترین یعنی کم ترین میچس میں گیارہ ہزار رنز مکمل کرنے کا آل بھی ریکارڈ توڑا اس کے ساتھ ساتھ وہ الیسٹر کک کے بعد دوسرے ٹاپ سکورر بن گئے یا یہ اعزاز حاصل کرنے والے کھلاری بنے جنہیں انگلینڈ کی جانب سے گیارہ ہزار ٹیسٹ رنز مکمل کرن کا اعزاز حاصل ہوا الیسٹر کک نے بارہ ہزار چار سو بہتر رنز بنایا تھے جبکہ جوئے روڈ نے گیارہ ہزار چار رنز کے ساتھ اب دوسری پوزیشن پر قبضہ جمع لیا ہے اس کے علاوہ وہ جو ایسی سی ٹیسٹ چیمپنشپ ہے اس میں سب سے زیادہ انیس سو پندرہ رنز بنانے کا اعزاز رکھتے ہیں بائیس میچس کھیلے تھے آٹھ سنچنیاں اور چھے ففٹیاں بنانے میں کامیاب رہے تھے اور جہاں تک تیز ترین گیارہ ہزار رنز کی بات ہے تو انہوں نے یہ کارنامہ اپنے ایک سو تیسویں میچ میں سارا انجام دیا جبکہ برین لارا نے ایک زیادہ میچ کھیل کر گیارہ ہزار ٹیسٹ رنز مکمل کیے تھے یعنی کہ ایک سو اکتیس میچس کھیلے تھے اس کے علاوہ کمارک سنگا کارا نے اپنے ایک سو چونتیسویں ٹیسٹ میچ میں گیارہ ہزار رنز کا سنگمی لبور کیا اس کے علاوہ مہلہ جیورد نے ایک سو انکیاسویں ٹیسٹ میچ میں گیارہ ہزار رنز مکمل کرنے میں کام یاب رہے تھے یہ وہ ریکارڈز ہیں تیز سرین جو کہ اٹسٹ فارمیٹ میں بنے اور جوئی روٹ اب برین لارا سے اور دیگر تمام بلے بازو سے آگے نکل گئے ہیں اور ایک بڑا عزاز اپنے نام کر لیا ہے